السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایم کوکنگ سیکرٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش اور عباد ہوں گے آج ہم ہنانے جا رہے ہیں بچوں کے لیے بہت ہی مزیدار سا بریپ فاسٹ یہاں پر میں نے مکس ویجی ٹیبلز لی تھی اور اس میں میں نے شامل کیا ہے چلی فلیکس اور کالی مرچیں وان ٹی سپون ہرا دھنیا وان ٹیبل سپون اور ایک چھوٹا ٹوماٹر میں نے مکس ویجی ٹیبلز میں شامل کیا اور یہاں پر نمک شامل کریں گے حسبے ضرورت آپ اپنے کورڈنگ ویجی ٹیبلز کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو شملا مرچ نہ پسند ہو اس کو سکپ کر دیں گاجریں پسند نہ ہو یا ٹوماٹر پسند نہ ہو تو آپ تمام کی تمام چیزوں کو سکپ کر سکتے ہیں بریپ فاسٹ انڈے کے بغیر ادھورہ ہے اس میں میں ایک ادد انڈا بھی شامل کروں گی جو مکس ویجی ٹیبلز تھیں ٹو ٹو ٹیبلز پون میں نے لی تھی آپ اپنے کورڈنگ تمام چیزوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے چکن ایک کپ بھر کر اس کو میں نے تکہ مسالہ لگا کر اچھی طرح سے پہلے ہی کک کر کر شرٹ کر لیا ہے آپ اپنے کورڈنگ اس کو تکہ مسالہ کے بغیر بھی جسٹ بوائل کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے دو عدد مگ میں لوں گی دودھ کا اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ بھر کر گندم کا اور آدھا کپ میں نے لیا ہے میدے کا ٹھیک ہے اور اپنی کمانڈٹی آپ اس کو بھی اگر آپ گندم کا اٹا پسند نہیں کرتے تو میدے کا یوز کر لیجئے گا لیکن میں چاہ یہ رہی تھی کہ اس میں گندم کی بھی طاقت بچوں کو جائے اس لئے میں نے ایک کپ بھر کر گندم کاٹا لیا ہے اور ہاپ کپ میں نے لیا ہے وائٹ آٹے کا یا آپ لے لیجئے گا میدہ جو آپ کے پاس ایزی لی اویلیبل ہو آپ اس کو یوز میں لے کر آئے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ایک کپ یہاں پر دودھ کا جا چکا ہے اس میں مزید ایک کپ میں اور ایڈ کروں گی نہ ہی بیلنے کی جھنجٹ نہ ہی گوننے کی جھنجٹ اور مزیدار سا ہمارا بریک پاس بن کر ریڈی ہوگا جو کھانے میں بہت ہی نذیز اور ڈیلیشیس آپ کو لگے گا انشاءاللہ تعالی بچے آپ سے بار بار بنانے کے لئے ریکویسٹ کریں گے پیزا بھول جائیں گے اور یہ ایک بھرپور طاقتور بریک فاسٹ ہے جو بچوں کے لئے بہت ضروری ہے پیزے کی جگہ آپ ان کو یہ بنا کر دیں تاکہ ان کو اچھا بھی لگے اور ان کی ہٹیوں کو جسمانی نے شنوما کو اس میں گروتھ ملے اور ان کو حفاظت ملے یہاں پر آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اور لک بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو میں بیس سے پچیس منٹ کے لئے سٹے دوں گی تاکہ یہ اچھا خاصا سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اپنا جو بریک فاسٹ ہے اس کو ریڈی کریں گے یہاں پھر بیس سے پچیس منٹ گزر چکے تھے ایک دفعہ آپ نے پھر اس کو اسی طرح سے مکس کرنا ہے اور اپنا بریک فاسٹ ریڈی کرنے شروع کر دینا ہے یہاں پر پین لے لیں توا لے لیں جو بھی آپ کا دل کرے آپ وہ لے لیجیے گا وانٹ اپل سپون بھر کر اوئل ڈال لیں گھی ڈال لیں دیسی گھی ڈال لیں مکھن ڈال لیں جو بھی آپ کے بچے خوشی سے کھاتے ہوں آپ نے وہ چیز لے لینی ہے اور جس طرح میں یہ بنا رہی ہوں اس طرح سے اس کو ٹرائے کیجیے گا لائک کریں شیئر پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دھروڑ پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسیپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس کی مدد سے بھی اس طرح سے پریس کر کے ایک بریک فاسٹ ریڈی کر سکتے ہیں ٹرائے کیجیے گا جیسے ہی ایک سائٹ اچھی خاصی کھوک ہو جائے تو آپ میں سائٹ کو ٹرن کر دینا ہے ٹرائے کریں اور ضرورت ہے کہ آج کا جو مزدار سا یہ جو بریک فاسٹ کی ریسیپی ہے جس میں نہ ہی بیلنے کی جنجٹ ہے نہ ہی گوننے کی جنجٹ ہے یہ ریسیپی خاص طور پر بچوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ان کو بھرپور ایک طاقتور بریک فاسٹ بن کے ملے انشاءاللہ یہ ان کو بہت پسند آئے گا یہ آپ لنچ باکسز میں بھی ان کو بنا کر دے سکتے ہیں کس طرح سے کہ آپ رات کو تمام کی تمام یہ جو فیلنگ ہے اس کو بنا کر رکھیں صبح صرف جسٹ آپ اسی طرح سے پین میں آئل لگائیں اور ان کو یہ بریک فاسٹ بنا کر ریڈی کر کے دیں انشاءاللہ ان کو بہت پسند آئے گی ہٹ کر ریسیپی ہے بچوں کو بنا کر دیا کریں ہر وہ چیز جس سے ان کے جسم کو طاقت ملے باہر کے کھانوں سے ذرا آوائٹ کریں باہر کے کھانے ویسے بھی ہمارے جسمانی نسٹرما اور خاص طور پر ہمارے آج کا کے بچوں کے لیے بلکل صحت کے لیے بہتر نہیں ہے اس سے ہمارے بچوں کو بہت سی بیماریاں اور تکلیفیں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں لگین جانے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ٹرائے کیجئے گا ضرور بتائیے گا کہ آج کی زبردستی ریسیپی آپ کو ہماری کیسی لگی میرے چینل پر پلیس ابھی اگر کوئی نیا ہے تو چینل کو فڑا فڑ سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نی ریسیپی اس تک سب سے پہلے پہنچے اسی طرح سے آپ اس کو پیزے کی پوم میں کٹ کر دیں تاکہ بچوں کو دیکھنے میں یہ اٹریکٹیو لگے یا اس کو رول پراتھے کی طرح بنا کر آپ ان کو سرف کر کے دیں تاکہ بچے خوشی سے اس کو انجوائے کر سکیں یہاں پر آپ اس کی فائنل لک بھی چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ چار بجے کی چائے کے ساتھ انجوائے کریں ٹرائے کریں ضرور بتائیں کہ آج کے سمپل سی ریسیپی آپ کا ہماری کیسی لگی خوش رہے خوش رکھیے گا دعاوں میں شامل کریں مجھے میری فیملی کو انشاءاللہ ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ